اگر میری لکھائی میں کوئی غلطی ہے تو اس کے لئے میں معافی چاہتی ہوں یہ کہانی تب کی ہے جب ہم لوگ سعودیہ میں تھے ہم الجامیہ جدہ میں رہا کرتے تھے جب ہم سعودیہ میں شفٹ ہوئے تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن کچھ عرصے گزرنے کے بعد میری والدہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ شاید کنٹری اور موسم بدلنے کی وجہ سے والدہ بیمار ہیں ایسے کرتے کرتے کچھ دن اور بیٹھ گئے اور جتنے دن گزرتے گئے والدہ کی طبیعت میں خرابی کا اتنا ہی اضافہ ہوتا گیا ہمارے گھر کے پاس ایک فارمیسی تھی وہاں کے جو ڈاکٹر تھے وہ پاکستانی تھے انہوں نے والدہ کا چیک اپ کیا اور کچھ دوائیاں وغیرہ لکھ کر دیں الحمدللہ وہ کھانے کے بعد کچھ دن صحیح گزر گئے لیکن تھوڑے دن بعد امی نے نوٹس کیا کہ ان کی گردن کے آگے کچھ سپوٹس بننا شروع ہو رہے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ اور بیمار ہو رہی تھی ہم پھر سے اس فارمیسی میں گئے اور وہ جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ فنگس انفیکشن ہو گیا ہے پھر انہوں نے کچھ کریمز وغیرہ ریکمینڈ کی ہم نے ان کریمز کو لگایا پھر سے کچھ دن سب صحیح رہا لیکن وہ داغ یعنی سپوٹس سپریڈ ہونے لگے بہت زیادہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اس کے بعد جدہ میں ایک ہسپٹل میں ان کا علاج کروایا لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے والدہ نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ وہ جو بھی کام کرتی ہیں وہ ادھورہ رہ جاتا ہے فار اگزیمپل اگر وہ پیاس کاٹ رہی ہیں اور اچانک جب وہ ریالائز کرتی ہیں تو پیاس پہلے جیسی ہوتی ہیں یعنی کہ وہ کٹی ہی نہیں ہوتی وہ مچھلی بگانے کے لیے نوٹس کرتی ہیں سب کچھ تو وہ نوٹس کرتی ہیں کہ مچھلی تو کچھی پڑی ہے اور وہ بھی سنگ پت اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار پیرنورمل ایکٹیوٹیز کا بھی آغاز شروع ہو گیا اس کے بعد امی کو بقول ان کے بہت سارے برے خواب بھی آنا شروع ہو گئے پھر یہ سب سننے کے بعد اببو کو وہ جو پاکستانی فارمیرسی کے ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ شاید پوسیبلیٹی ہے کہ آپ کی بیگم کے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے کیونکہ اگر میڈیکلی کوئی کنڈیشن ہو تو ابھی تک ان کو آرام آ جانا چاہیے تھا اگر فرق نہیں پڑھ رہا تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے تو احتیاط بہتر ہے یہ سب سننے کے بعد میرے والد صاحب نے بنگلہ دیش میں میری دادی جان کو کال کی اور انہیں سب کچھ بتایا میری دادی کے وہاں ایک عورت رہتی ہے جو اس طرح کے کالے جادووں کو ختم کرتی ہیں تو میری دادی ان کے پاس گئی اور ان کو سب کچھ بتایا اور ساری سیچوئشن سے آگاہ کیا تو اس عورت نے سب کچھ سن کر یہ کہا کہ ہمارے ہی ریلیٹیف میں سے کوئی ہے جو ہماری فیملی کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہماری خوشیاں برباد کرنا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے ہماری والدہ کے اوپر کالا جادو کروایا ہوا ہے تاکہ وہ بیمار رہتی رہیں اور ایک ٹائم میں آ کر سب کچھ ختم ہو جائے میری امی بنگلہ دیش سے دو ساڑیاں لے کر آئیں تھیں اور پھر یوں ہوا کہ جنہوں نے اس کے اوپر کالا جادو کروایا تھا انہوں نے جن کے ذریعے ان ساڑیوں کا آنچل کٹوا لیا تھا اور انہی آنچل کے ذریعے ہماری امی کے اوپر جادو بھی کیا گیا تھا آئینوں کے یہ سب سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ سچ ہے اور عمومن جتنے بھی لوگ اس کالے جادو کی نہوست سے گزرے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بہت سی ایسی چیزوں کے ذریعے ان کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی کومن سینس میں ہوتی ہیں یعنی ہمیں نظر آ جاتی ہیں یا پھر کومن سینس سے باہر ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور نہ ہی نظر آتی ہیں پہلے ہم نے بھی یقین نہیں کیا مگر جب وہ دونوں ساریاں ہم نے چیک کی تب ہم بھی دیکھ کر حیران رہ گئے اور دنگ رہ گئے کہ واقعی میں وہ جو ساریاں تھیں ان میں سے ایک کانچل کٹا ہوا تھا دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی نے آگ لگا کر وہ حصہ کٹا ہے اور اگر آگ لگا کر وہ حصہ کٹا گیا ہے تو آپ اور میں ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے خیر اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہم نہیں جانتے کیونکہ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت بہتر ہو گئی اور ابو نے دادی جان کے ذریعے اس عورت کے طرح سارا کام ختم کروایا تھا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انسان صرف وسیلہ بنتا ہے اور کام تو سارے اللہ پاک کے ہی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں اللہ پاک کرتے ہیں اور الحمدللہ اس واقعے کے بعد سے اب اور ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہمارے گھر میں امن اور سکون ہے اللہ پاک آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو ایسے جادووں سے محفوظ رکھیں اور امن سکون قائم رکھیں آمین میں آج جو سٹوری آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری نانی سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام مرومین اور مرومین کو جنت نصیب کریں آمین اکثر جب میں اور سارے کزنس خالہ بغیرہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ واقعہ ڈسکس کیا جاتا ہے میری نانی لاہور میں رہتی تھی اور ایک ہاؤس وائف تھی ان کا زارہ تر وقت گھر کے کاموں میں ہی گزرتا تھا میرے نانا اببو چون کے آرمی میں تھے تو کئی دن تک گھر میں نہیں آتے تھے یہ واقعہ سردیوں کا ہے گھر کے سامنے دور دور تک کھیت کھلیان پھیلے ہوئے تھے ایک فارم ہاؤس بھی تھا لیکن یہ فارم ہاؤس کافی عرصے سے فیران تھا رات کے بغیر شدید دھن کے باعث اس فارم ہاؤس کو دیکھ کر بھی خوف آتا تھا بارشوں کا سلسلہ بھی ان دنوں سردیوں میں چل رہا تھا ایک رات نانی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی باہر لون میں کچھ کپڑے وغیرہ سوکنے کے لئے ڈالے ہوئے تھے تو انہوں نے جا کر کپڑے اتارنا چاہے اور وہ باہر جا کر کپڑے اتار ہی رہی تھی رسی سے کہ آندھی تھم گئی یوں لگنے لگا کہ آندھی چلی ہی نہ ہو سردیوں کی راتوں میں اندھیرہ جلدی ہونے کے باعث باہر کوئی شور اور کوئی آدم زاد نہ تھا نانی نے سخت سردی میں محسوس کیا کہ ان کے پیچھے کوئی آگ جیسی تپش ہے وہ بھی بے انتہا اتنے میں گیٹ کے باہر یعنی کھیت میں سے ایک دس سے بارہ فٹ لمبی مخلوق نظر آئی جس کے جسم سے آگ برس رہی تھی میری نانی امی نے وہیں زمین پر لیٹ جانا اس وقت بہتر سمجھا انہوں نے لیٹتے ہی اپنا ڈپٹہ مو پر ڈال لیا کچھ اس طرح سے کہ وہ اس ڈپٹے کے ثرو دیکھ سکتی تھی لیکن باہر والا انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا نانی نے جب دیکھا تو وہ مخلوق جس کے جسم سے آگ برس رہی تھی اس کے پاؤں الٹے تھے یعنی کہ وہ ایک پچل پیری چڑیل تھی وہ ہر گھر کے دروازے پر جا کر دستک کرتی اور وہ آواز انتہائی خوفناک ہوتی تھی یہ میری نانی کے ساتھ ہوا تھا چڑیل نے زور سے دروازہ بجایا چونکہ میری نانی اسے دیکھ پا رہی تھی ان پر خوف تاری ہو گیا تھا اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا اور بس جہاں تھی وہی رہی جب دروازہ بجنے کی آواز آئی تو نانی نے غور کیا کہ وہ چڑیل غائب ہو چکی ہے نانی امی نے اس وقت دو شکرانے کے نوافع لگا کیا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی اس سے جان چھوڑ گئی لیکن اس واقعے کے بعد ان کی طبیعت کچھ دن تک ناساز رہی اور میں جب بھی اس واقعے کا ذکر کرتی ہوں تو میں بھی خوف میں مقتلہ ہو جاتی ہوں ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں میرے پاس بتانے کے لئے انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے شیئر کروں گی یہ واقعہ میرے مامو جان سے جڑا ہوا ہے لاہور میں واقعہ کبرستان ہے جس کا نام میانی صاحب ہے اور وہ لاہور کا بلکہ کہہ لیں ایشیا کا سب سے بڑا کبرستانوں میں سے ایک کبرستان ہے میانی صاحب کبرستان ایک ارز پر پھیلا ہوا ہے اس کبرستان میں اللہ کے بہت سے نیک غازی علم دین شہید اور بہت سے نیک بندوں کی کبریں اور مزار واقعے ہیں میرے مامو ہر جمعیرات کی رات دکان بن کر کے اندر کبرستان اللہ کے نیک بندوں کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لئے جایا کرتے تھے جو میرے مامو تھے ان کی دکان اسی کبرستان کے بہر والی مارکٹ میں موجود تھی ایک دفعہ جمعیرات کا دن تھا رات دکان دیر سے بند کی اور گھر کی طرف آنے لگے تو یاد آیا کہ آج جمعیرات ہے اور کافی ٹائم بھی ہو گیا تو کبرستان سے جلدی نکال آوں گا فاتحہ پڑھ کے تو بائے کبرستان کی طرف کی اور اندر جا کر وضو وغیرہ کیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مزار کے قریب جانے لگے کہ راستے میں ایک بندہ بیٹھا ہے اس بندے کا لباس عورت نمہ ہے اس کے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے بھی ہیں اور اس کے بال بھی لمبے ہیں لیکن شکل سے وہ مردانہ ظاہر ہو رہا ہے مامو کہتے ہیں کہ میں روٹین کے مطابق جلدی میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا مزار کھلا ہے کہیں بند تو نہیں ہو گیا اس نے میری بات کا جواب نہ دیا اور غصے سے میری طرف گھور کر دیکھنے لگا اور دوسری طرف مو کر لیا مامو کہتے ہیں کہ وہ مزار کی طرف چل دیے وہ فاتحہ بغیرہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے تو اس بندے کے پاس سے گزرے اور وہ بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا قد ایک درک جتنا ہو گیا تھا جیسے جیسے مامو چلتے جا رہے تھے پیچھے پیچھے وہ مخلوق بھی چلنے لگی مامو کی مامو سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور مخلوق ہے مامو اللہ کا کلام پڑھتے رہے اور دلی دل میں اللہ سے مدد مانتے رہے تھوڑی دیر میں انہیں ہر طرف سے خوشبو ہی خوشبو آنے لگی اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے وہ قبرستان سے آخر کار باہر نکل آئے باہر نکلتے ہی انہوں نے دوبارہ اللہ پاک کا ذکر شروع کر دیا اور اللہ پاک کا شکر عدا کیا اور پھر انہوں نے سوچا کہ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ اس وقت قبرستان میں نہیں جائیں گے میرے فسیر کے ایکزیم تھے جون کا سٹارٹ تھا گرمی اپنے اروج پر تھی ہمارے گھر میں گراؤنڈ فلور کے تین کمرے تھے جو کہ سارے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے جو دو بکیہ کمرے اوپر والے فلور پر تھے وہ ایک روم میرے پاس تھا اور ایک دوسرا میرے بھائی کے استعمال میں تھا بات کچھ یوں تھی کہ ایکزیمز کے دوران میں سٹڈی دادی کے روم میں کیا کرتی تھی کیونکہ دادی جلدی سو جائے کرتی تھی اور پھر تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور پھر اپنی نماز وغیرہ کنٹینیو کرتی تھی تو جب میرا لاس پیپر تھا اس سے ایک دن پہلے ہی دادی کو کوئٹا جانا پڑا اپنی بہن کے پاس لہٰذا میں کمرے میں اکیلی تھی تو میں نے روم کا دروازہ بھی کھول دیا اور الارم لگا کر سو گئی رات آٹھ بجے میں سو گئی کیونکہ مجھے صبح جلدی اٹھ کر ریویجن بھی کرنا تھا سب الارم سے پہلے نا جانے کیوں اس رات میری آنکھ کھل گئی میں نے ٹائم دیکھا تو ابھی الارم میں ٹائم تھا تو میں نے اسے بند کر دیا چائے وغیرہ بنائی اپنے لیے دادی کے روم میں آئی اور اپنے بک لے کر سوفے پر بیٹھ گئی میں اپنا ریویجن کر رہی تھی اور ساتھ میں آزان میں ابھی بہت ٹائم تھا میں نے پڑھنا شروع کیا دادی کا روم امی اببو کے روم کے ساتھ ہے اور ایک ہی لائن میں سارے کمرے بنے ہوئے ہیں جس میں ڈرائنگ روم بھی استعمال میں ہوتا ہے اور ان کمروں کے اپوزٹ کچن ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹور روم ہے تو پڑھتے پڑھتے میری نظر باہر گئی تو دیکھتی ہوں کہ ایک عورت تھی جو گیٹ سے انٹر ہوتی ہے اور ہمارے لانج والے ایریا کی طرف واغ کر رہی ہے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا صرف اس کی بیک سائیڈ مجھے دکھائی دے رہی تھی اور وہ کچھ ایسی تھی جیسے مردانہ جسامت کی عورت ہو اس کی جو کپڑے تھے وہ پرپل رنگ کے معلوم ہو رہے تھے اور بالوں کا جوڑا اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ جیسے اس کے بال بہت ہی زارہ بڑے ہیں کیونکہ اس کے مو جتنا اس کا جوڑا بن رہا تھا اور تو اور اس کی جسامت بھی بہت موٹی تھی اس طرح کی جسامت کا ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے تو میرے سامنے سے وہ برامدے سے گزر گئی جب تک میں نے سوچا کہ یہ کون ہے کہاں سے آئی ہے اتنی اراد گئے جبکہ مین گیٹ بھی بند ہے میں اس کے پیچھے بھاگی کہ شاید گھر میں کوئی گھس نہ گیا ہو اب وہ سٹور روم میں گئی کچن میں گئی یا امی اببو کے روم میں گئی یہ تو مجھے معلوم نہیں جب میں نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا میں نے سوچا وہم ہوگا یا نین کا خمار میں نے واپس آ کر پھر سے بیٹھ کر کمرے میں اپنی کتاب کھولی پھر تھوڑی دیر گزری تھی میرے جسم میں سوئیاں چوبنا شروع ہو گئیں اور عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کے بعد پھر کیا ہوا کیا نہیں مجھے کچھ یاد نہیں بس اتنا پتا تھا کہ بہت تیز بخار محسوس ہو رہا تھا اور لگتار کئی دن تک مجھے بخار رہا اور اسی حالت میں میں نے اپنا ایگزیم بھی دیا اب مجھے تین دن جو بخار رہا مجھے اپنی زندگی کے وہ دن یاد نہیں رہے جب بخار اترا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے ایک چڑیل دیکھی تھی اس رات کو اور ان تین دنوں میں میری بہنوں نے میرے اوپر سورہ بکرا دم کر کے پانی چھڑکا اور پانی پلایا جب تک مجھے چین نہ آگے مجھے آج تک وہ عورت یاد ہے اور اب بھی مجھے نیچے والے پورشن میں جب بھی بیٹھتی ہوں تو ڈر لگتا ہے اور اسی لیے ہماری والدہ اب ہمیں گھر میں اکیلہ ہرگز نہیں چھوڑتی ہیں